آج کی ویڈیو میں میں آپ سے وہ پانچ پوائزنر شروع شیئر کروں گا جو کہ ہمارے لئے بہت زیادہ نقصاندے ثابت ہو سکتی ہیں اور جہاں تک کہ یہ ڈیتھ بھی کار سکتی ہیں ان کا استعمال ایک مناسب اقدار سے زیادہ نقصاندے ہو سکتا ہے یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم بلکل بھی اپنے خوراک میں استعمال نہیں کر سکتے لہٰذا اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا ٹائگٹ ہے ایک سبسکرائبر جو کہ آپ ہیں لہٰذا اس چینل کو لازمیں سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا ہے اسلام علیکم میرا نام ہے محمد عثمان آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا پانچ پوائزنر شروع جن کا آلٹرنیٹیو ہم کچھ حد تک استعمال کرتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ نقصاندے ثابت ہو سکتے ہیں ہمارے لئے لہٰذا ان کا بہت کم مقدار میں استعمال یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم بلکل بھی استعمال نہیں کر سکتے لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں ساتھ سے پہلی فوڈ جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے بیٹر ایلمٹس یعنی کہ کڑوے بادام ان میں خاص حصم کا ایک کیمیکل پائے جاتا ہے سائنائیڈ سائنائیڈ ایپل سیرز میں پائے جاتا ہے یعنی کہ ہم ایپل سیرز کو زیادہ استعمال نہیں کر سکتے لہٰذا کڑوے باداموں کی ایک لیمٹیڈ مقدار جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں ادر وائل یہ ٹوکشن ہمیں پیرالائز کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ میں آپ سے شیئر کروں گا انکوک ایکس یعنی کہ کچھے انڈے کھانا اس میں ایک خاص قسم کا بیکٹیریا پائے جاتا ہے کچھے انڈوں میں کچھے انڈوں میں ایک خاص قسم کا بیکٹیریا پائے جاتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے آنتوں پہ شدید فوڈ پوائزننگ ہوگی جو کہ ایک غیر ممولی فوڈ پوائزننگ ہے جو کہ عام انٹی بارٹک سے کبر نہیں ہوتی لہٰذا کچھے انڈوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس انفیکشن سے بچا جاسا تیسے نمبر پہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں مشروع جس میں سب سے امپورٹنٹ ہے ڈیتھ کیپ ایک خاص قسم کی مشروع ہے ڈیتھ کیپ کے استعمال سے ہمارے لیور ٹوکسیسٹی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ کیڈنی ٹوکسیسٹی ہوگی اور الٹیمیٹلی ڈیتھ ہو جائے گی اس ڈیتھ کیپ مشروع کے استعمال سے لہٰذا اس کا استعمال بلکل نہیں کرنا چاہیے چوتھے نمبر پہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں روباب لیورس اس کی ایک ایڈیبل فارم بھی مارکٹ میں اویلیبل ہے جو کہ لوگ کھا بھی سکتے ہیں اور اس کا نقصان نہیں ہے لیکن جو اس کے لیورس ہیں اس کو ہم نہیں استعمال کر سکتے اس میں خاص قسم کا کیمیکل ہے اگزیلی کے ساتھ جو کہ ہمارے جگر سے میٹابلائز نہیں ہوتا اور یہ ہمارے کیڈنی کو ڈیمیج کرتا ہے لہٰذا روباب لیورس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے یا ہمارے گردوں کے لیے نقصان دے سب سے آخر پہ میں آپ سے شیئر کروں گا کیسٹر بینز یہ سیڈ ہے کیسٹر بین پلانٹ کے جس میں خاص قسم کا کیمیکل ریشن موجود ہے جو کہ ہائلی ٹوکسک ہے ہمارے جگر کے لیے اور ہمارے گردوں کے لیے اس کے استعمال سے ہمیں امیجیٹلی پیرالائسس ہوگا اور الٹیمیٹلی ڈیٹھ کاز ہوگی لہٰذا کیسٹر بینز کو ہم استعمال نہیں کر سکتے یہ تھے وہ پانچ فورز جو کہ ہائلی ٹوکسک ہیں ہمارے جسم کو نقصان پہنچ جاتی ہیں لہٰذا ان کا استعمال نہ کریں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا استعمال بلکل بھی نہیں ہم کر سکتے یہ ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں ایون کے یہ ڈیٹھ کاز کر دیتی ہیں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آن کو ملتی رہیں اپنا خیال رکھیں اپنے بڑوں کا خیال کریں اور اپنے بزرگوں کا احترام کریں انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تکرین اللہ